اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم و شکر کے ساتھ میں آج کا ویلاغ شکر کرتا ہوں امید کرتا ہوں وہاں سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج یہ میرے پاس یہ پانچ مرلے کا گھر ہے یہ جی بلاک میں ہے اور جی بلاک یہ مین بولیوارڈ ہے یہ گیرہ نمہ سٹریٹ ہے جی بلاک گیرہ نمہ سٹریٹ پانچ مرلہ اور اس طرف ہیل ویو پارک ہے اس طرف ہیل ویو پارک ہے پر یہ مکار ہے سب سے پہلے میں اس کی جو دیمانڈ ہے وہ بتا دیتا ہوں اس کی جو دیمانڈ ہے وہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ اس کی فل ان فائنل دیمانڈ ہے فل ان فائنل پرائز نہیں سوڑی یہاں پر جو پلارڈ کی قیمت ہے وہ فیفٹی ابباؤ ہے کیونکہ یہ مین بولیوارڈ ہے تین پرسنٹ ایکسٹرا مین بولیوارڈ کا بھی پیٹ ہوتا ہے اس میں کیوٹی لاکھ پلاس ہے اس کے میں جو پلارڈ کی قیمت ہے اور یہاں پہ پلارڈ ملتا بھی نہیں ہے جی گیرہ نمہ سٹریٹ میں تو یہ فلی کمپلیٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور بہت اچھی لوکیشن پہ ہے میں پہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس لوکیشن پہ ہے فل کٹنگ والا یہ پلارڈ ہے آئے اندر سے دیکھتے ہیں جیسے ہی ہم انٹرو ہوتے ہیں تو یہاں پہ کارپارک کے لیے ایک کافی کھلی جگہ ہے جہاں پہ آپ ایک بڑی سیدان گاڑی کھڑی کھڑ سکتے ہیں سامنے اس طرف واش روم ہے یہ گراج میں اور یہاں پہ تھوڑی سپیس ہے کوئی بائیک ویرا کھڑی کرنے کے لیے بائیک یا بائسیکل ویرا تو یہ اس طرف مین ڈور ہے اور یہ والا ڈور جو ہے یہ کھلتا ہے ڈرائنگ روم کی طرف اور یہ والا باتھ روم ہے یہ اس طرف باتھ روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے ڈرائنگ روم ہے جو ڈرائنگ روم ہے وہ ایل شیپ میں ہے عموما جتنے بھی گر پانچ مرلا کے بنے رہے ہیں تو ایل شیپ میں ان کا ہار ہے سامنے میڈیا وال ہے یہ سامنے اس طرف میڈیا وال آ جائے گی اور ایل شیپ میں اس طرف دیکھ سکتے ہیں ایل شیپ میں یہ بنا ہوا ہے ہار یہاں پہ آپ پارٹیشن کر سکتے ہیں پردے لگا سکتے ہیں کٹن ویرا یہاں پارٹیشن کر سکتے ہیں کوئی لکٹی کی کوئی چیز لگا کے یہ والا حصہ آپ سیپرٹ کر سکتے ہیں نیچے ایک روم ہے اور دو باتھ روم ہے اس کا جو کچن ہے وہ اوپن کچن ہے اوپن بھی ہے اور اس کو آپ کلوز بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ لکڑی کا انہوں نے لگایا ہوئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ ویسے بھی لگ بھی بہت زیادہ ہے خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ نے اس کو کلوز کرنا یہاں سے آپ اس کو دور لگا سکتے ہیں تو ویسے یہ اوپن ہے تو یہ اس کے ساتھ یہ ایک روم ہے ہر روم میں تقریبا انہوں نے نا یہ کبورٹ بھی بنائی ہوئی ہے ساتھ اس کے اٹینس باتھ میں کبورٹ بنائی ہوئی ہے اس طرف اس کمرے میں اور اس طرف یہ کچن ہے جو اوپن ہے اور میں اس کا ریڈپ تاچک ہوں یہ انہوں نے پارٹیشن کے لیے یہ لگایا ہو یہ بہت خوصورت لگ دی ہے اور یہ والے پار ہے اوپن جیلا جی بلاک ٹوٹلی ڈیویلپ بلاک ہے اور یہ جو سٹریٹ ہے جی الیون کی یہ سٹریٹ ہے یہاں پہ پر پلات بہت مشکل ملتا ہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں جو آج کل ریٹ ہے فیفٹی پلاس ریٹ ہے فیفٹی فائل لاک سے لے کر سکسٹی لاک تاک یہاں پہ ریٹ ہے تو اگر ساٹھ لاک ابھی پلات کریں اور اس کے پر جو کنسٹرکشن ہے وہ آج کل جو پانچ ملے کی کنسٹرکشن کی کاسٹ آ رہی ہے وہ اسی لاک آ رہی ہے تو ساٹھ اور یہ اسی لاک کا کر کریں تو ایک رو چالیس لاک تو صرف یہی بن جاتا ہے سیلنگ کا کام کافی اچھا ہوا ہے انہوں نے کروایا ہو گیا ابھی ہم اوپر پوریشن کی طرف چلتے ہیں عمومن جو لوگ یہ کام کرواتے ہیں یہ علمونیم کا کام کرواتے ہیں یہ سری پہ جو ریلنگ لگی ہوئی ہے تو انہوں نے آئیرن کا کام کرویا ہے جو کہ بہت ہی منفرد لاغ رہا ہے اچھا لاغ رہا ہے یہ جیسی ہم اپر والے پوریشن میں آتے ہیں سامنے میڈیا والا ہے حال بنا ہوئے ہیں اور اس میں تین روم ہیں ایک روم اس طرف ہے اور دو روم اس طرف ہے اس طرف ایک بات روم ہے اور ایک بات روم اس روم کے ساتھ اٹیچ ہے باقی ان دو بات روم ان دو روم کے ساتھ بات روم نہیں ہے نیچے دو بات روم ہیں اپر دو بات روم ہیں ایک اس روم کے ساتھ اور ایک اس طرف ہے کابورڈ اس طرف بنی ہوئی ہے پہلے ہم بات روم ہے جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں کابورڈ بنی ہوئی ہے سینی کا کام جو کلر ہے وہ بڑا ہی میں سلیک کیا وہ اچھا کلر ہے ابھی ہم دوسرے کمرے میں چلتے ہیں یہ دوسرے کمرے اس میں بھی کابورڈ کابورڈ ہر ایک روم میں آئے اور سامنے یہ ٹی وی کے لئے ویڈیا وار اور یہ اس کی مین بولیوارڈ ہے میں مین بولیوارڈ کبھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس طرف یہاں سے آپ کو سرید نظر آئے گا یہ مین بولیوارڈ ہے اور سامنے وہ ہائٹ پارک یہ اس طرف تیسرا روم آ جاتا ہے جس کے ساتھ اٹیچ بات رہی ہے اس میں بھی کابورڈ بنی ہوئی ہے یہاں پہ جو سیلنگا ڈزین ہے باقی جو دوسرے دو رومے ہیں ان سے ڈیفرینٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ اٹیچ یہ بات رومے ہیں ہارڈ روم کے ساتھ انہوں نے کابورڈ دی ہوئی ہے اور یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ بھی علماری برا دی ہوئی ہے جو کہ آپ سٹور کے طور پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ والا اس سارا کابورڈ بنی ہوئی ہے اور بہت بڑی بڑی ہے یہ علماری بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا اور تو اوپر والا یہ والا سیندہ دیں یہ جو سٹور روم بناتے ہیں کپڑے برا رکھنے کے لیے یہ اس کے لیے بہت عبدس انہوں نے اس کو سمارٹ کار دیا اور بہت بڑی جگہ انہوں نے بنا دیا جہاں پہ آپ کوئی بھی چیزیں برا رکھ سکتے ہیں اپنی جو کہ عام طور پہ لوگ سٹور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک بات روم ہے تو یہ اوپر والا پورشن ہے جس میں تین روم ہے اور دو بات روم ہے اس میں نیچے دو بات روم ہے اور ایک روم ہے ابھی ہم چھت کی طرف چلتے ہیں اور یہ پہلے آپ کو میں ممٹی دکھا دوں یہ ممٹی بنی ہوئی ہے جو کہ کافی اس مان یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں جیسے سٹور میں عمومن جو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پیٹیاں وغیرہ اور بڑی بڑی علماری ہیں جنہوں نے رکھنی ہوتی ہیں تو وہ لوگ یہاں پہ سٹور کر سکتے ہیں کافی یہ کھلی جگہ ہے یہ جو جگہ لگ رہی ہے یہ تقریب پندرہ بائی دس کی جگہ لگ رہی ہے تو جیسی ہم چھت پہ انٹر ہوتے ہیں بیچے چپس کا کام کروایا گیا ہے ساری جگہ پہ پانچ منلے کا یہ پلاٹ ہے اس کے گردنوا کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتا دوں یہ اس طرف ایچ پلاک ہے اور یہ اس طرف جنہوں نے یہ جی بلاگ ہے جی بلاگ ٹوٹلی ڈیویلپ ہے اور یہ یہاں پہ ہے ایچ بلاگ کی بہت زیادہ خوبصورتی ہے یہ بلاگ یہ جو مکان ہے یہ ہائٹ پہ ہے اور وہ سامنے ہیلوی پارک ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہ بلکل یہاں سے تقریباً ایک ہی ہیں دو منٹ کی واق پہ ہے واقین ڈسٹرنس پہ ہے ایک ہی ہیں دو منٹ کی واقین ڈسٹرنس پہ ہے اور یہ جو پلاٹ ہے مین بولیوارڈ پہ ہے ساڑھ فیٹ ڈوڈ ہے چیلس فیٹ سے اوپر جتنی بھی چڑھائی میں روڈ ہوگی وہ اس کا ٹین پرسنڈ سٹی آف سنگھ والے وہ چارج کرتے ہیں تو اس لئے اس کا جتنی بھی ڈیوز ہیں آل کلیر ہے کوئی اس کے پینڈنگ ڈیوز نہیں ہے مین روڈ پہ ہے یہاں پہ پلاٹ ابھی لیبل نہیں ہے آل موسٹ سب جتنے بھی پلاٹ ہیں سب پہ مکان بنے ہوئے ہیں اور یہ ہائٹ پہ ہے سامنے پارک آپ کو فیرس پیل نظر آ رہا ہوگا اور وہ جو سامنے پہاڑی ہیں وہاں بھی ڈانسنگ فونٹین ہے اور اس طرف آپ ایزلی دے سکتے ہیں جو آئیفل ٹاور وہ آئے گا یہ سامنے آپ کے ہل ویو پارک ہے بہت اچھی لوکیشن پہ ہے میپے بھی میں آپ اکتا دوں گا کہ میپ پہ کہاں پہ یہ لوکیٹڈ ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی آئی ہاپ میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے وہ ویوز جو میرے چینل پہ نہیں آئے ہیں ہم صرف بس لیے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ ان کو مل سکے جس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ